اگر آپ ایک ڈیٹا انیلسٹ ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ ڈیٹا کو انیلائز کرنے سے پہلے ڈیٹا کو مینیز کرنا بہت ضروری ہے MySQL ڈیٹا کو مینیز کرنے کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور ایک یونیک سافٹ ویر ہے جو کہ بہت ایزیلی ڈیٹا کو مینیز کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے میں لے کے آئے ہوں آپ لوگوں کے لیے MySQL کی ایک لیکچر سیریز جس میں ہم زیرو سے ایڈوانس تک تمام ٹپس اور ٹرکس کے بارے میں جانیں گے جس میں ڈیفرنٹ ڈیٹا بیس ریلیٹیڈ کوئیریز ڈیفرنٹ ٹیبر ریلیٹیڈ کوئیریز جس میں جوائنز اور کیز اور اس کے علاوہ بہت ہی اور یونیک ٹپس اور ٹرکس کے بارے میں آپ کو سکھایا جائے گا مرہ نام حمد تفیل ہے اور میں اس لیکچر سیریز میں آپ کو MySQL ورک بینٹ کو یوز کرنے میں سب سے پہلے بات آتی ہے کہ ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے ڈیٹا بیس آپ کے پاس کلیکشن آف ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ سٹور کیا ہوتا ہے ایسے فارمیٹ میں جو کہ آپ کو ایزیلی اکسیسیبل ہو ڈیٹا بیس ایک ڈیٹا کا فارمیٹ ہوتا ہے سپیسیپکلی جس فارمیٹ میں آپ نے وہ ڈیٹا سییو کیا ہوتا ہے جس کو آپ easily access کرسکتے ہیں اور access کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو easily use کرسکیں آپ اس کو easily update کرسکیں آپ easily اس کو data میں changing کرسکیں اور آپ اس data کو easily view کرسکیں تو اس کی best example ہے digital database digital database کی example کے لئے آپ کے پاس یہاں پہ ایک table ہے یہ table آپ کے پاس شو ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ name, contact number, cnice اور seat number ہے اب یہاں پہ یہ کیا چیز ہے یہ ایک ڈیٹا بیس کی اگزامپل ہے let's suppose آپ کہیں پہ travel کرنا جا رہے ہیں اور کسی travel company کو یا travel agency کو آپ call پہ اپنی seat reserve کروانا جا رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ جب ان کو call پہ بتاتے ہیں اپنی information یا آپ نے کس terminal سے کس terminal تک جانا ہے کس city سے کس city تک آپ نے سفر کرنا ہے تو اس کے لیے وہ آپ سے آپ کا name پوچھتے ہیں let's suppose میں کہتا ہوں یہاں پہ احمد آپ کا name ہے میں احمد یہاں پہ type کر دیتا ہوں contact number دے دیتا ہوں اور cn ic number دے دیتے ہیں آپ 3310012345678 اور یہاں پہ آپ کی وہ seat number according to the variable seat تو آپ کو let's suppose وہ کوئی seat number دے دیتا ہے 01 دے دیتا ہے کہ 01 آپ کا seat number ہے اور وہ enter press کرتا ہے تو اس کے پیچھے آپ کے پاس یہ table کی form میں وہ آپ کا data جو ہے اس طریقے سے store ہو جاتا ہے اب جب آپ اس terminal پہ جاتے ہیں اور جا کے آپ کو جو message آیا ہوتا ہے اس data سے related وہ data سے related message آپ جا کے ان کو جو seat reserve کی ہوتی ہے جنہوں نے ان کو آپ agent کو جا کے دکھاتے ہیں تو وہ check out کرتے ہیں یہاں سے کہ آپ کا name ٹھیک ہے contact number cn ic number اور seat number ٹھیک ہے تو اس کے according وہ آپ کو کیا کرتے ہیں آپ کو seat کی جو ticket ہوتی ہے وہ print کر کے دے دیں تو basically یہ آپ کا database ہے جس کو آپ easily access کر سکتے ہیں so database کیا ہے آپ کے پاس easily accessible data format ہے جس میں آپ نے data کو store کیا ہوا ہے اس کے بعد بات آتی ہے کہ database management system کیا ہوتا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو manage کرنے والا کوئی system ہے اس کا مطلب جب آپ digitally کوئی data جو ہوتا ہے اس کو manage کس طریقے سے کرتے ہیں آپ اس کو physically تو manage نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی application کی ضرورت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی software کی ضرورت ہوتی ہے تو database management system جو ہے وہ ایک software application ہے جو کہ database کو manage کرنے کے لیے use ہوتی ہے آپ کا جو database ہے اس تک easily access کے لیے جو آپ کو as a medium کوئی software application درکار ہوتی ہے اس software application کو ہم database management system بولتے ہیں اس کی best example یہ ہے کہ let's suppose آپ ایک user ہیں اور آپ کو database تک رسائی چاہیے آپ کے پاس کوئی data ہے آپ اس کو check کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس میں کوئی changing کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو وہاں تک رسائی چاہیے تو اس کے لیے آپ کو پہلے database management system میں سے گزر کے جانا ہوگا تو کیا ہوگا کہ user جب database management تک جائے گا تو جو آپ اس کو information دیں گے database management system کو اس کے according وہ آپ کو database تک رسائی دے دے گا اور وہ آپ کو as an output show کرے گا so database management system جو ہے آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ database management system آپ کے لیے ایک medium کے طور پر ہوتا ہے medium کے طور پر یہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو اس کی best example ہے کہ جب آپ کو کوئی آواز سنائی دیتی ہے تو آواز ہوا میں سے گزر کے آپ کے کانوں تک آتی ہے جو اس کی آواز کی waves ہوتی ہیں so وہ waves جو ہوا میں سے گزرتی ہیں تو ہمارے کانوں تک جب پوائنٹنگ ہیں تو ہوا اس آواز کی waves کے لیے ہمارے پاس sound waves کے لیے as a medium کام کرتی ہے تو یہاں پہ database management system بھی user کے لیے database تک پہنچنے تک as a medium کام کرتا ہے